اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کے ہمارے پاس اپنا سرنیم ہے تو زندہ ہے امریکہ آج بھی اس بات پر محروم ہے کہ اس کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے ہے نا یہ بات اس کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے تو بادشاہت ہے کیا بادشاہت اصل میں آپ کا ورسہ ہے بادشاہت اصل میں آپ کا سرنیم ہے قبیلہ حسینی میں جب پیدا ہو گئے تو اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا آپ کا فرض بنتا ہے یا تو یہ کہہ دو ابھی جیسے تنچن دوست مجھے ملے کہ بھئی ہم تو یہاں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ہم تو برطانیہ میں رہتے ہیں ہمیں یہاں کا رول پسند ہے پاکستان میں اتنی گرمی پڑتی ہے پاکستان میں یہ حالات ہو جاتے ہیں وہ حالات ہو جاتے ہیں میں نے کہا حالات کبھی بھی ہمارے اپنے پیدا کی ہوئے نہیں اپنے پیدا کی ہوئے نہیں یہ تو دشمن جو ہمارے ملک سے دشمنی رکھتے ہیں ان ناہنجاروں کے کام ہے کہ ہمیں کبھی آپس میں سننی شیعہ کے بیس پر لڑوا دیتے ہیں کبھی کسی اور تاثر کی بیس پر لڑوا دیتے ہیں مگر خدا کی قسم کھاؤ کیا سننی شیعہ یہاں پر کوئٹا میں ملکے نہیں رہتے کیا ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں پھر یہ پتھر مارنے والا جلوس میں کون ہے کبھی سوچا ہے اس بات پر کبھی سوچا ہے اس بات پر اگر خوش دلی سے اور سکون کے ساتھ اگر یہ بات سوچ لو تو خدا کی قسم بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہمارے ہی درمیان کچھ میر جعفر ایسے ہیں کچھ میر جعفر ایسے ہیں کہ جو ٹکے ٹکے پر بک کر کے ہم کو نوستان پہ جاتے ہیں ورنہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں ایک وہی سننی ہے ایک وہی شیعہ ہے نہ اس کے لیے لیلے رنگ کی سانس ہے نہ میرے لیے پیلے رنگ کی سانس ہے ایک ہوا کے سمندر میں سب جنم لے رہے ہیں ایک ہوا کے سمندر میں سب سانس لے رہے ہیں یہی ہوتا ہے نا ارے دریا ایک ہے ہمارے گلاہزہ لگا لگے پانی کا رنگ تو ایک ہے نا خون کا رنگ تو ایک ہے ہم سب ایک ہیں ہاں جب علم کی بلندی علم کی بلندی آ جائے تو حق خود بخود پہچان لیتے ہیں کہ حق کس طرف ہے ہم شیعانِ حیدرِ کرار ہمیشہ ریفنس کرتے ہیں حملہ نہیں کرتے ہم شیعانِ حیدرِ کرار کا من سب یہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جس دھرتی پہ رہتے ہیں اس دھرتی کے وفادار ہوتے ہیں اور جس قبیلے میں ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں اس قبیلے کے وفادار ہوتے ہیں تو یاد رکھو اپنے بزرگوں کا کہنا ماننا اپنے بزرگوں کے رولز کو عبے کرنا اپنے ثقافت کی حفاظت کرنا اپنے کلچر کی حفاظت کرنا ایز ویل ایز اپنی جوانی کی حفاظت کرنا باہر میں سرکار حضرت امامِ مہنی عالمِ تصور میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اے مومنوں اے نوجوانوں ہم تو تم سے صرف ایک مہینے کے فاصلے پر ہیں عجیب بات کرنے چلا ہوں میں اس وقت ہی آج میں اپنے بچوں سے کہا ہوں کہ ہم تو تم سے صرف ایک مہینے کے فاصلے پر ہیں مگر تم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ ہم تمہارے پاس آئیں زیارت بھی ہو سکتی ہے اب زیارت کس صورت میں ہو یا تو آواز سنو ان کی یا خواب میں بشارت ہو یا سوتے اور جاگتے کہ درمیان کسی لمحے میں ہو یا آپ بالمشافہ مل لو تو پھر بات ہی کیا ہے لیکن بات کیا ہے اگر کوئٹہ مالو ہم کراچی والے اگر آپ سے یہ کہیں کہ ہم چودہ مراجے ہیں دنیا کے جو ٹاپ مراجے ہیں دنیا کے جو معتبر مراجے ہیں دنیا کے سب سے بڑے عالم کو لے کر کے آپ کے امام بارگاہ میں آ رہے ہیں تو اپنے ایمان سے کہو کہ کیا امام بارگاہ کا ایک ایک کونہ تم لوگ سافنا کرو گے کرو گے نا جب میں یہ سب اتھری بڑی بات کر رہا ہوں کہ میں چودہ مراجے کو لے کر کے آپ کے امام بارگاہ میں آ رہا ہوں پھر آپ کے گھروں میں بھی آوں گا تو ایمان سے بتاؤ کہ کیا آپ نے گھر کا ایک ایک کونہ سافنا کرو گے اور گھر والوں سے پل پل یہ پوچھو گے کہ یہ بتاؤ کہ گھر کی کوئی جگہ ناپاک تو نہیں کہ آج میرے گھر میں آج میرے گھر میں وہ مراجے آ رہے ہیں جن کی میں نے زندگی پھر تمنا کی جن کی میں نے زندگی پھر تمنا کی وہ مراجے آ رہے ہیں بیٹھے رویڈا توجہ صرف ادھر رکھو کسی اور چیز میں نہیں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اگر اس کو نوٹ کر لیا تو سب کچھ پا لیا اگر اس کو مس کر دیا تو شاید میں اپنی بد نصیبی اس کو کہوں گا لیکن میری خوش نصیبی ہوں گی کہ اس کو لے کے جاؤ اپنے گھروں کو پاک کرو گے گھروں کو یہ نہیں گلیوں کو بھی پاک کرو گے گھر کا ایک ہے کونہ پاک کرو گے کیوں چودہ مراجے آ رہے ہیں یہ مراجے کون ہے مولا کے غلام آ رہے ہیں مولا نہیں آ رہے ابھی اور مولا یہی تو فرماتے ہیں کہ پاک کر لے اپنے اس دل کو ہم تیرے پاس آ جائیں وہ کہتے ہیں آئیت اتھیر میں کیا ہے یہی تو ہے کہ ہم نے اہلِ بیعت کو جس چیزوں سے دور رکھا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دل نا پاک ہو اور وہ آ جائیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا نا تو جس دن ہم نے دل کو پا لیا پاک کر لیا تو مولا یہی فرماتے ہیں ہم تو ایک مہینے کے فاصلے پر دل تو پاک کر دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں بس یہی میرا میسیج ہے اور یہی میرا ہو ہے میک یورسلف سٹرانگ اور جو بھی میرا نوجوان ہے اپنے آپ کو ایسا بناو کہ ہزاروں تمہاری تمنہ کریں علی کا بیٹا بنو علی کا بیٹا بنو بستی کا بدماش مد بنو بستی کا بہادر بنو بدماش سے سب ڈرتے ہیں اور بستی کے بہادر کی سب عزت کرتے ہیں ڈرنا اور عزت کرنے میں زمینہ آسمان کا فرق ہے